اسلام علیکم کیا حالیں سب دیکھنے والوں کے میں الحمدلللہ ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں آپ کے لئے بڑے گوشت کا سالن گریوی والا سالن اس کے لئے مجھے انگریڈینس چاہیے یہاں پر میں نے گوشت لیا ہے آدھا کلو ہرڈی کے ساتھ میں نے لیا ہے چار بڑے پیاز لیا ہے میں نے دو بڑے میں نے ٹیمارٹر لیا ہے ہری میرچ میں نے لمبا لمبا کٹ لیا ہے اس کو ساتھ میں دھنیا ہرہ دھنیا یہاں پر میں نے لیسن ندرہ کا پیسٹ لیا ہے دہی لیا ہے میں نے یہ ہے کالی میرچ زیرہ اور ثابت دھنیا اس کو میں کوٹ لوں گی ہسپے ضرورت پانی ہلڈی پاورڈر لال مرچ نمک ہسپے ضرورت کٹی بھی لال مرچ اور ادھرک پاورڈر اور آج کے سارن کے لیے میں نے یوز کیا ہے گھی آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں چلیں تو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پر ککر رکھا ہے اس میں میں گھی کو ڈال لیتی ہوں میں نے ککر میں گھی ڈال لیا ہے اس کو ہم گرم کر لیں گے جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو ہم اس میں آئٹ کریں گے پیاز ساتھ ہم پیاز براؤن کریں گے اور ساتھ میں جو میں نے سابت میں سارے رکھے تھے ان کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے ہمارے پیاز پیزن ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گوشت ہمارے پیاز پیاز کریں گے لیشتہ ندرہ کا پیز مکس کر لیتے ہیں اس کی طرح گوشت کے پانے کی خوشت ہونے تک ہم اس پر پیاز کریں گے لیشتہ کریں گے لیشتہ ندرہ دو ملت بھونے کے بعد میں اس میں آیت کریں گی دہی کے ساتھ مزید 3 منٹ پھائیں گے دہی اچھے طریقے سے بھون گیا ہے جب ہم اس میں ڈالیں گے یہ اپل مسالیں سابر بنیا زیرا کاری میر اور ساٹھ سمیٹ کریں گے تماٹر تماٹر کے ساتھ اب ہم مزید اس کو بھونیں گے پانچ میں تک جب آپ نے پیاسی دیموں میں جب ہمارے سے ناکھیں کچھ دیموں میں تک لہتا ہے ہمارہ سارن گھن چکا ہے اور اس نے اچھی طرح سے آئل سوڑ دیا ہے اب اس میں چماتر و پیاز بھی رکھ چکے ہیں اب ہم اس کو گلنے کے لیے اس میں پانی ایڈ کریں گے میں نے تھوڑا درم پانی لیا ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور ہلکی آنچ سے میں اس کو تیس میل کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد ہم اس میں ہری میرچ اور گھنیا شامل کریں گے تیس میل کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہیں ہمارا سالن تقریبا پیار ہے بس دو منٹ کے لیے اس کو میں دم پر لگاؤں گی اس سے پہلے میں اس میں ہری میرچ اور ہرا دھنیا ڈال دوں گی یہاں پر ہمارے سالن کو دو منٹ ہو گئے ہیں دم لگائے ہوئے اب ڈش آؤٹ کرنے کا وقت ہے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں لین جی ہمارا پیارا پیارا سا مزیدار سا سالن تیار ہے اب آپ اس کو دہی اور نان کے ساتھ کھائیں ہم اس کو نان کے ساتھ کھائیں گے آپ اس کو چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت مزیدار اور بہت ذائقے والا ہمارا سالن بنا ہے بہت بھی پیاری لکھ ہے اس کی اور ٹیسٹ بھی بہت پیارا ہے آپ بھی ضرور بنائیں اور ٹرائی کریں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ